بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عن قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان رواہ بیحکیب اس حدیث پاکر عبی جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول یعنی پیارے آقا کے دس سال حدمت کرنے والے یہ صحابی ہیں بڑے اونچے درجے کے اونچے درجے کے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے فرماتی ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب جب رجب کا مہینہ آتا شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں لگ جاتے ایک دعا فرمایا کرتے تھے وہ کونسی دعا تھی وہ سنیے آج آپ بھی مانگ لیجئے اور مانگتے رہیے رجب کے اندر وہ دعا یہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب اے اللہ تو برکت نازل فرما برکت عطا فرما ہمارے لئے فی رجب رجب کے مہینے میں وشعبانہ اور شعبان کے مہینے میں وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے یہ ہمارے پیارے آقا دعا فرمایا کرتے تھے اب آئیے یہ دعا کیوں فرماتے تھے اور ہمیں اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں کیا کیا کرنا ہے چند ضروری چیزیں اس بارے میں اردگیہ دیتا ہوں نمبر ایک میرے آقا یہ دعا اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ اللہ نے بالخصوص اس امت کو جہاں بہت بڑی اور نعمتیں اطا فرمائی ہیں اللہ نے وہاں بہت بڑی نعمت پیارے آقا کے توفیل میرے پیارے آقا کی برکت سے اللہ نے اس امت کو رمضان اطا فرمایا تو رمضان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کے لیے تاکہ امت خبردار ہو جائے رمضان کے آنے سے پہلے دو مہینے پہلے تیاری کا احتمام شروع کر دیں دعاوں میں لگ جائے محنت کوشش میں لگ جائے رمضان کے آنے سے پہلے تیار ہو جائے تیاری کر لیں اب آئیے ہم نے اس تیاری کے سلسلے میں کیا کیا کرنا ہے اس لیے کہ دیکھیں آج کل تو جدید دور ہے اس جدید دور میں جس طرح سکول و کالجس اور ہمارے مدارس میں آج کل طلبات تیاری کر رہے ہیں کیوں جی پیپر آنے والے ہیں مہینے بعد پیپر ہیں لہٰذا تیاری شروع ہو گئی دو مہینے پہلے مدارس ہوں یا سکول کالجس وہاں تیاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جی بس فلا مہینے پیپر ہیں اس سے پہلے تیاری کر لیں ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پیپروں سے پہلے دو مہینے پہلے تیاری اسی دریقے سے میرے آقا رمضان کے آنے سے دو مہینے پہلے امت کو تیاری کا درست دے رہے ہیں سبق دے رہے ہیں کہ میری امت والو جاگ جاؤ رمضان آنے والا ہے لہذا تیاری کا احتمام شروع کر دو اب میرے عزیزوں تیاری کے سلسلے میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے نمبر ایک پہلے کام تو یہ کریں اگر آج تک نمازوں میں سوستی تھی ایک دو تین یہ چار نمازیں پڑھتے تھے تو میرے پیارے بھائیوں عظم کر لیں ہمت کر لیں اب رمضان قریب آنے کو ہے صرف دو مہینے واقع ہیں تو پانچوں نمازوں کو احتمام کے ساتھ پابندی وقت کے ساتھ باجمات ادا کرنا شروع کر دیں اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی حدیث میں آتا ہے ذمہ داری میں آ جائیں گے اللہ اپنی ذمہ داری سے آپ کو جنت میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے احتیاری کر لیں رمضان میں انشاءاللہ احتیاری کرنے کے وجہ سے آپ کی کوئی نماز نہیں جھٹے گی آپ کو پہلے سے احتیاری کی برکت سے رمضان کی وہ عظیم برکتیں اور سعادتیں اللہ اتا فرما دے گا دوسرا اگر آپ پانچی نمازیں پڑھتے ہیں نوافل میں سستی ہے ظاہر ہے نوافل کے اندر بھی اللہ نے بڑی بڑی برکات رکھی ہے مثلا تعجد کی نماز رمضان میں عام امال لوگ پڑھتے ہیں آپ پہلے سے یہ سردی کراتے ہیں ہمت کے ساتھ آپ پہلے سے شروع کر دیں عام وقات میں آپ کہتے ہیں الہی دے تعجد میں اللہ کہتے ہیں اٹھ میرے بندے لے اللہ اپنی شیعان شان کے مطابق راز کے آخری پہر میں آخری حصے میں اپنی شیعان شان کے مطابق اسمانے دنیا پہ نزول فرما کر کہتے ہیں ہے کوئی حل ممسرزقن ہے کوئی رزق ماغنے والا ہے کوئی سائل سوال کرنے والا حلم مستغفرین ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا کہ میں پریشانی کو دور کروں تو میرے عزیزوں آپ تحجد کا احتمام شروع کر دیں اسی طریقے سے صبح اشراق کا احتمام شروع کر دیں ہاں پیارے آقا نے فرمای یہ احتمام کرتا ہے اشراق کا تو اس کا فیدہ دو فیدہ حدیث میں آئے نمبر ایک اگر سمندر کی جھاک کے برابر بھی اس کے گناہوں اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نفل حج کا سواب عطا فرما دیتے ہیں آپ دیکھو یہ کتنے بڑے فوائد ہیں اگر آپ احتمام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے رمضان میں بھی آپ کو توفیق عطا فرما دیں گے اسی طریقے سے آپ احتمام کریں کوشش کریں صلاتِ ذوحا یعنی چاشت کی نماز اس کا فیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے اس دن کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں اس کے رزق کے بارے میں اللہ خزانہ غیب سے پوری فرما دیتے ہیں اس کا احتمام کریں آپ اپنی دکانوں پہ پڑھ لیں دفتر پہ پڑھ لیں ہر جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسجد ضروری نہیں ہے اس کے لئے اسی طریقے سے میرے عزیزو آپ اس کے بعد ہے مغرب کے بعد عوابین کی نماز آپ اس کا احتمام شروع کر دیں بارہ سال کی نفلی عبادت کا ثواب اللہ اس کے بدلے میں آپ کو عطا فرمائیں گے اس کا آپ احتمام شروع کر دیں اسی طریقے سے اگر آپ اسر کے چار نوافل جو ہیں جسے سنت غیر معقدہ کہتے ہیں عشاء کی سنت غیر معقدہ آپ اس کا احتمام شروع کر دیں نوافل کا رمضان کے آنے سے پہلے ہی رجب میں اپنی عادت بنا لیں شعبان میں رجب میں اپنی عادت بنا لیں پہلے سے تیاری کر لیں اس کے برکت سے انشاءاللہ رمضان میں بھی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے ایک کام تو یہ میں نے نوافل اور نمازوں کے بارے میں عرض کیا اس کا احتمام کریں دوسرا آپ کو پتا ہے رمضان میں آپ نے روزے رکھنے تو اس سے پہلے آپ تیاری شروع کر دیں پیارے آقا ہر مہینے میں آٹھ روزے رکھا کرتے تھے ہر مہینے نمبر ایک جمعرات اور پیر کا نمبر دو چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تین روزے یہ ہو گئے ہر ہفتے میں دو ہفتے میں دو تو چار ہفتے ہو گئے آٹھ روزے یہ اور تین روزے تیرویں چودہویں اور پندرہ تو گیارہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رکھنے کا ہر مہینے میں میرے پیارے عزیزو آپ اس کا بھی احتمام کر لیں آج کل دن چھوٹے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی آسانی کے ساتھ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رمضان سے پہلے آپ اپنی عادت بنا لیں تیسرا کام میرے عزیزو یارت کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کے احتمام ہو تو کچھ نہ کچھ ابھی سے آپ کمر باندھیں ابھی سے ہمت کریں ابھی سے آپ قرآن شریف کو چوبیس گھنٹوں میں سے خصوصاً میں حفاظ سے کہتا ہوں رمضان کے آنے سے پہلے اب یہ دو مہینے رہ گئے ان طلبات سے کہ جو آپ عموماً مدارس میں پندرہ بیس جن کے بعد یا مہینے بعد چھٹیاں ہونے کو ہیں ہمت سے کام لیں اور جو کام کاج کرتے ہیں ہمارے بھائی اپنی دکانوں پہ یا گھروں میں آجا گھنٹہ نکال لیں قرآن شریف کی تلاوت کے لیے پہلے سے تیاری اسی تیاری کے لیے کہ میں رمضان آ رہا ہے پہلے میں تیار ہو رہا ہوں تاکہ میں رمضان میں خوب تلاوت کر سکوں انشاءاللہ پہلے سے ہی آپ کی تیاری ہوگی تو رمضان میں اللہ خوب آپ کو تلاوت کی توفیق ادا فرما دیں گے اور چوتھا کام یہ ارد کرتا ہوں کچھ نہ کچھ دس من پندرہ من اللہ کے ذکر کا احتمام کریں اس میں دروش شریف ہے تیسرا کلمہ ہے اور اس سے غفار ہے اب ان تینوں تصویعات کی صبح و شام کچھ نہ کچھ پبندی کریں ان کا بھی احتمام کرنے انشاءاللہ رمضان میں اللہ آپ کو توفیق ادا فرما دیں گے اور آخری کام یہ ارد کرتا ہوں گناہوں سے اب بچنے کا احتمام شروع کر دیں اپنی زبان پہ کنٹرول کریں کسی کی غیبت نہ کریں نہ غیبت کریں نہ سنیں آنکھ سے بالکل اپنے آنکھ سے حرام دیکھنا چھوڑ دیں میرے آنکھ نے فرمایا الائینانی تزنیان آنکھیں بھی جنا کرتی ہیں صحابہ نے پوچھا وہ میں جنا آنکھوں کا جنا کیا ہے فرمایا آنکھوں کا جنا حرام دیکھنا ہے تو خصوصا آج کل تو جدید یہ جو موبائل آگئے ہیں میرے عزیزوں اس سے تو عائقل اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہی اس فتنے سے بچے ہوں گے جن کی نظریں پاک ہوں تو اس لئے میرے عزیزوں ابھی سے احتمام کریں اپنی نگاہوں کو پاک کرنے کا کانوں کو پاک کرنے کا گنہوں سے بچنے کا ابھی سے احتمام کریں گے دو مہینے پہلے تو رمضان میں بھی انشاءاللہ آپ ہر قسم کے گنہوں سے بچ جائیں گے عادت یک دم نہیں چھوڑتی دو مہینے پہلے سے اپنے نفس پر قابو پائیے اپنے آپ پر قابو پائیے گنہوں سے بچنے کا احتمام کیجئے تو یہ میرے عزیزوں رمضان سے پہلے دو مہینے میرے پیارے آقا دعائیں کرتے احتمام روزوں کا کرتے نوافل کا کرتے عبادت کا احتمام کرتے پہلے مہینوں سے زیادہ احتمام شروع ہو جاتا اس لئے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ ہمیں بھی یہ جو چند میں نے ہدایات ارد کی ہیں اللہ ہمیں بھی مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے